ہمارے پہلے اپیسوڈ میں تو ہم واپس سے آ چکے اور آج کا اپیسوڈ کافی زیادہ مزیددار ہونے والا ہے کیونکہ آج اپنے کو کافی زیادہ بڑیا کام ملائے مطلب شورٹ میں اگر بتاؤ تو ہم کو ڈسٹرکشن کا کام ملائے ہم کو چیزیں توڑنی ہے جس سے ہم پیسے کمانے والے ہیں جس کے اندر کافی زیادہ مزا آنے والا ہے مطلب سوچو ہم چیزیں توڑ رہے ہیں اور اس سے پیسے بھی کمارے ہیں اب جا کے چیک کر ہی لیتے ویسے میں نے ایک بیلڈنگ کو توڑ دیا مطلب ایک گھر کو توڑنا تھا کیونکہ میرے کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور یہ ہے اپنا بڑیا والا ویر ہاؤس اور میں سو کے اڑ گیا بھائی الارم بند ہو جا اب بند ہو جا اس کو بند کیسے کرتے ایک سکنڈ توڑ دو ختم کام ویسے تم لوگوں کو بتانے کے چکر میں میں نے اپنا الارم توڑ دیا خیر کوئی بات نہیں جب پیسے کما ہی رہے تو ہم نایا پرچس کر لیں گے دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ بڑیا اور کتنا زیادہ بڑا ویر ہاؤس ہے میرا یہاں پر ایک چھوٹا سا فریج بھی ہے جس کے اندر نہیں 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 گرنا نہیں نہیں بھائی اگر گر جاتا تو پھر سامن الٹا بلٹا ہو جاتا یہاں سے اپنے کو نیچے چلنا ہے اور نیچے سے بھی تم لوگ کو بتا دیتا ہو یہ ویر ہاؤس کے اندر اگر اپن کام کرتے ایک دم بڑیا طریقے سے یہ اپنی بھنگار گاڑی ہے ان فیوچر جب پیسے کما لیں گے تو اس کو اپنے کو بنانا ہے ابھی اپنے پاس میں ایک چھوٹی سی وین ہے اور یہاں پر اگر تم لوگ کو بتاؤں تو یہاں پر میں ٹی وی آگے رہا وہ دیکھتا ہوں اور یہ ہے میرا کمپیٹر جہاں پر کلائنٹس کے میل آتے وہی لوگ اپنے کو کام بتاتے کہ ہم کو کہا جانا ہے اور کیا کام کرنا ہے تو ابھی تم لوگ کو بتاؤں تو میرے پاس میں کیچ 1290 ڈالر ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے میں نے ایک کلائنٹ کا کام کر کے دیا کیونکہ ایک روڈ کے اوپر illegal construction تھا جس کو میں نے پوری طرح سے ہٹا دیا ہوں تو ابھی میرے پاس میں ٹول میں اگر دیکھو گے تو یہ ایک ہٹوڑا ہے ایک سپری کے انے اور آگ بجانے کے لیے یہ fire extinguisher ہے تو ابھی اپنے کو ایک بندے کا میل آیا ہے ایک بار میل پڑھ لیتے پوری طرح سے تو یہ بندہ بول رہا ہے کہ اپنے کو نا ایک لی کیمیکلز کر کے ایک لیب ہے جس کو اپنے کو توڑنا ہے پہلے اپنے یہ والے گھر کو توڑا تھا اس کے بعد میں اب اپنے کو یہاں پر جانا اس والی جگہ پر جا کے چیک کرتے لی کمپیٹرز نام کی ایک جگہ ہے مطلب بیلڈنگ ہے اس کو اپنے کو تہہس نہہس کرنا ہے تو فٹا فٹ سے اب لوکیشن پہ پہنچ جاتا ہے تو آج چکے ہم لوکیشن کے اوپر یہ جو میں وین کی بات کر رہا تھا یہ میری وین ہے اس کے اوپر میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں اور اندر جا کے چیک کر لیتے ہیں ایک بار ویسے اندر جانے سے پہلے نا یہاں کی اگر لوکیشن کی بات کرو تو لوکیشن کافی زیادہ بڑیا لگ رہی ہے بھائی اور اس گیم کے بارے اگر تم لوگ کو بتاؤنا تو یہ گیم ایسا ہے کہ اس گیم کے اندر میں جو چیز میرے کو دکھ رہی ہے ہر ایک چیز کو میں توڑ سکتا ہوں جس کو توڑنے میں کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے ابھی تو میرے پاس میں بیسک ٹول ہے مگر آگے چل کے ہم بڑیا والے ٹول سے اپگریٹ کر سکتے ہیں پیچھے بیک سیڈ بیک سیڈ میں کسی کا ٹرک کھڑا ہوا ہے اور یہاں پر آپ جا سکتے نہیں جا سکتے پتہ نہیں ہے کس کی بیلڈنگ ہے یہ بھی میرے کو ایسا لگ رہا ہے جو بڑی دیوار گھیری ہوئی ہے یہ کمپاؤنڈ کمپیٹرز والوں کا یہ لیپ والوں کا اور میں کو آپ سمجھ میں آیا بیلڈنگ دیکھیں یہ کافی زیادہ پورانی ہو گئی ہے اسی لئے ان کو بیچنا ہے اندر جا کے ایک بار چیک کر لیتے ہیں دروازہ کھلتا ہے نہیں کھلتا ہے دروازہ کھل نہیں رہا تو ایک کام کرتے ہیں اپن یہاں سے جا سکتے نہیں جا سکتے تو اوپر کے فلور پر نہ ایک کمپیٹر رکھا ہوا ہے اور ابھی میرے کو اندر جانے کے لیے جگہ نہیں ملے میں ایک کام کرتا ہوں میں اپن نہ یہ والی گاڑی لیتے ہیں پتہ نہیں کس کی گاڑی ہے اب اپنے کو کام ملا ہے تو اپن کام کو ایکزیکیوٹ کرتے ہی جیسے دیسے کر کے تو ایک دو اور تین بس ہو گیا اتنا کافی ہے اتنا کافی ہے اب میں ایک دم آسانی سے اندر جا سکتا ہوں اور پتہ نہیں کس بیچاری کی گاڑی دی اور سامنے سے گاڑی دیکھو گے تو پوری ٹوٹ چکی ہے اب اپن ایک دم آرام سے اندر جائیں گے بھائی گھر کی دہلیس کی بھی ایسی کی تیسی ہو گئی اور یہاں پر جو جو کام کی چیزیں نا ویسے یہ کیا ہے لی کیمیکلز کی ٹی وی جو کہ چالو ہے اور جو جو اپنے کو کام کی چیزیں مل رہے ہیں اپن یہاں سے اٹھا دے جائیں گے پتہ نہیں کئی پر کوئی ایسی چیز ہو جو اپنے کام میں آ جائے اور جس کو بیچ کے اپن ایک دم بڑیا والا پروفٹ کر دے تو یہاں پر تو کوئی چیز میرے کو دیکھ نہیں رہے بس یہاں پر ایک کمپیٹر رکھا ہوا ہے اور بازو کے اس میں میرے کو ایک کمپیٹر دیکھ رہا ہے یہاں جا کے چیک کرتے تو یہ اپنا تارگیٹ تھا ایک تو تارگیٹ اپنے کمپلیٹ کر لیا جو کام کی چیز تو اس کو اٹھا لیا ہے اور یہاں پر اگر دیکھو گے تو یہ اپنے کو ایک بڑیا والی چیز دی جس سے اپنے کو پندرہ ڈالر مل گئے مطلب اپنے کو ہر ایک روم میں جا کر ایسی چیک کرنا ہے جو جو کام کام کی چیزیں اپنی وہ ساری کی ساری چیزیں اٹھا کے اپنے کو جیب میں رکھنی ہے کیونکہ یہ اپنا فری کا پیسہ ہے اور ایک اور چیز چینل پر انجر کر رہے ہیں تو پلیز میک شور تو لائک اور سبسکرائب کیونکہ اس چینل کے اوپر ایسے ہی بڑیا بڑیا ویڈیوز اور ایسے ہی بڑیا بڑیا گیم پلیس آتے رہتے اور آنے والے ٹائم میں کافی بڑیا بڑیا سیریز بھی اس چینل کے اوپر آنے والی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھنا اور یہ کچھ کام کا ہے اپنے نئے کام کا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا آگے لے لیتے اوہ بھائی میں اس کو سیدھا اٹھا کے باہر لے کے جا سکتا ہوں دیکھ کام کرتے ہیں ایسی چیزوں کو اپن باہر رکھ دیتے ہیں فلال میں توڑ سکتے ہیں اوہ ہوا ہے اور دو سو ڈالر کی کوئی تو چیز مل گئے بھائی اپنے کو مطلب چیزیں توڑیں گے جس سے اپنے کو پتا چلے گے اندر کونسی چیز کام کی تھی پہلے اندر کا پورا تہس نیس کر دیتے ہیں تاکہ اپنے کو سمجھ میں آئے جھاڑ بھی توڑ دیتا ہوں ہر ایک چیز توڑ دیتا ہوں کورسیاں بھی توڑ دیں گے ایسا سمجھ لو کیا لی جو تھا وہ ہمارا دشمن تھا اور میں نے لائٹ نہیں توڑنا چاہیے اور یہاں پر باتروم ہے جو مگروب پتا ہی نہیں تھا پورا باتروم توڑ دیں گے ویسے اپنے کو بڑیہ طریقے سے کام کرنا ہے اگر الٹے سیدھے طریقے سے اپنے کام کیا تو یہ بیلڈنگ توڑنے کے لئے اپنے کو کافی زیادہ گھنٹے لگ جائیں گے اور اپنے کو سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہاں پر آگ بلکل نہیں لگنے دینی اگر تھوڑی آگ لگتی ہے تو اپنے کو تبکہ تب ہی بجانا ہے ورنہ پولیس والے آتے اور اپنے کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے کیونکہ لاشٹ والے گھر میں آگ لگتے لگتے کافی زیادہ بڑھ گئی تھی جس کے وجہ سے کافی زیادہ دکت ہو گئی تھی پولیس والے آئے اور میرے کو اٹھا کے لے کے چلے گا اور میرے کو پورا کام ڈبل سے کرنا پڑا اوپر کا تو اپنے تقریبا توڑی دیا ہے بھائی یہ ٹیبل میں کچھ تھا کچھ تو ویلیویبل مل جانا چاہی اپنے کو پرسی بھی توڑ دیں گے کچھ نہیں چھوڑیں گے ہر ایک چیز توڑ دیں گے کچ وغیرہ ہر ایک چیز اور یار یہ سمنٹ کی دیوار ہے جس کو توڑنے کے لئے اپنے کو بلڈوزر ہی لگنے والا ہے تو جو اندر کا یہ لکڑی والی چیزیں پوری کی پوری توڑ کے اپن کلیر کر دیتے تاکہ اپن جب بلڈوزر سے توڑے تو یہ ڈھاچہ ایک ساتھ گر جائے کسی کا بھی ڈھاچہ انتظار نہ کریں مطلب پوری کی پوری چیزیں ایک ہی جھٹکے کے اندر ٹوڑ جائے اور نیچے گر جائے کیونکہ اگر ہم یہ چیزیں توڑیں گے تو پھر بلڈنگ گرانے میں کافی زیادہ دکتت ہو جاتی ہے تو تھوڑے سے اور پیسے جمع کرلوں میں تو پھر ایک بڑیا ویپن خریدتے چلیں یہاں سے تو اپن نے تقریبا چیزیں ہٹائی دی نیچے کی بھی جو بیوار یہ بھی توڑ دے پوچھ نہیں چھوڑ دے اوپر کا فلور پوری طرح سے کلیر کر کے نیچے اتریں گے تاکہ اپنے کو نیچے کا توڑنے میں کافی زیادہ آسانی ہو ایسے گیم کھلنے کا میں کافی زیادہ ٹائم سے سوچ رہا تھا جس میں لوگ ڈسٹرکشن کر رہے تھے اور وہ دیکھنے میں کافی زیادہ مزا رہا تھا ابھی تو ہمارا دوسرا پروڈ ملا آگے تو بہت بڑی بڑی پروڈ ملنے والے مطلب زیادہ ہی بڑی جس کے اندر اپنا کو کروز شیپ اور بڑی بڑی بلڈنگ ہے ہر ایک چیز کو توڑ پیسہ کمانا ہے اور ابھی یہ جو پروڈ کر رہے کافی چھوٹے چھوٹے پروڈ چھوٹے چھلو تقریبا میں کو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے اوپر کا کلیر کر دیا بس روف ٹاوپ باقی ہے روف ٹاوپ کو روف ٹاوپ کو ایسی رہنے دیتے دیوار تو ٹوٹنے رہنے اور جو روڈ سے لوکھنڈ کی تو وہ اپنے ہتھوڑے سے نہیں ٹوٹے گی تو باہر سے کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہے اور اندر سے تقریبا ہم نے پورا توڑ دیا بس یہ آس پڑ اس کی خیڑکی بچی ہوئی ہے وہ بھی توڑ دیتے اور پہلے کمزور کرنے کا مرنے کے لیے آئے اور یہ پر میرے کو ایک دو تین بوم دگ گئے اگر میں ایسے پرچس کرنے جاتا تو وہ کافی زیادہ مہنگے ملتے اور میرے کو یہاں پر فری کے تین تین بوم دگ گئے اس کو ایسی اگزامپل کے طور پر دکھاؤ یہ بوم کیا کرتا ہے تو ایک دو اور یہاں سے آنے جانے کا شوٹ کٹ ہو گیا اور ادھر آگ لگ گئی آگ کو بڑھنے نہیں دینا بلکل بھی نہیں بڑھنے دینا اور سپری کیوں مار رہا ہوں میں چلو جیسے آگ لگے گی ویسے بجا دینی ہے اور یہ والی کس کی جگہ ہے یہ والی بھی میرے کو مطلب یہ پورا کمپاؤن جو ایک بڑھا والا ہے پورا لیپ کا اور ادھر اپنے کو اور دو بم مل گئے بھائی صاحب ایک کام کرتا اس والے بم کون میں اوپر فکتا ہو رسول گلتی سے اوپر ہٹ ہو گیا سب سے پہلے اینٹرینز بنائیں گے ایک دو اور تین اینٹرینز کریں سب سے پہلے کیلئر آنک جل رہی ہی ن پہ ٹ دو اور یہاں پر ایک بلڈوزر بھی دیکھ گیا جس سے اپنا کام کافی زیادہ آسان ہو جائے گا مگر اس کے ساتھ میں یہاں پر اگر دیکھو گے تو یہاں پر بھی اپنے کو ایک بڑی عوالی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر بھی راستے بھائی تو ایک کام کرتا ہوں میں بوم لے کے آنے سے پہلے نا ایک یہ لگا تو اس کی سپیڈ تو کافی زیادہ ہے سیدھا گھر کے اندر بلڈوزر لے کے کھر جائیں گے میں نے ایک سائٹ کا پورا ڈھاچہ گرا دیا ہوں بس بلڈوزر کی کنڈیشن اپنے کو مینٹین رکھنی ہے مطلب جو اس کی ہیلت ہے ارے فینس وغیرہ نا یہ توڑنا بھائی میں نے فینس بھی توڑ دیئے ادھر سائٹ کا بس اپنے کو چیزیں کلیر کرنی ہے اگرام آسانی سے ایک بار بیس گرا دونا تو اوپر کا تو میں کیسے بھی کر کے گرا دوں گا اور تقریباً بلڈوزر سے نہیں 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 مشن فیل ہو جائے گا بھائی مشن فیل ہو جائے گا آنگ لگ گئی ہے ادھر کافی زیادہ نہیں نہیں مشن فیل نہیں کرنا سر میں آنگ بجا دوں گا ٹینچن کی بات نہیں ہے جب بھی ہم نیڈ مارتے ہیں نا تو یہ آنگ لگی جاتی ہے باہر سے بھی لگ گئی بھائی اب تھوڑی سی شانتی لگ رہی ہے گھر کے اندر بس بلڈوزر کس کا ہے اپنے کو پتا نہیں بس اپنے توڑنے کا کام کرے جا رہے ہیں یہاں پر اور ایک کام کرتا ہوں اب بلڈوزر کو نا میں فرنٹ سے لے کے آتا ہوں ورنہ ایک گھر اس کے آنگ پہ گیر گیا نا تو بلڈوزر اندر ہی فس جائے گا ارے گاڑی گاڑی کسی اور کی ہے گاڑی کہا سے فس گئی اس کے اندر بھائی گاڑی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی سامنے آلے اور اپنے بلڈوزر کا مو بھی ٹوڑ گیا یار اس کے چکر میں ایک دکت کی بات نہیں ہے ایک دو اور تین بھائی یہ کسی کا پائپ ٹوڑ گیا گلتی سے ایک دو سائیڈ کی دیواریں بچی اس کو بھی اپنے کو توڑ کے آٹا دینا ہے بس چل ایک سائیڈ کا تو ہو گیا کلیر بس وہ سائیڈ کا بچا ہوا ہے ارے کھمبہ بھی ٹوڑ گیا یہاں وہاں محلے والوں کی بجلی چلے جائے گی بس ایک چھوٹی سی دیوار بچی ہے بس یہ ڈھاچا گرا دوں تو پورا کا پورا گھر نیچے آ جائے گا اور یس گھر آ چکا ہے نیچے فائنلی اپنے گھر کی ایسی کی تیسی کر دی مگر ابھی بھی اس کے اندر سے کافی ساری چیزیں اپنے کو توڑنی ہیں اور یہ گھر کچھ یہ سائیڈ میں گر گیا ہے مگر ابھی نا اپنے کو ایک کام کرنا پڑے گا یہ بلڈوزر کی تو ہو گئی ہے ایسی کی تیسی تو میں سوچ رونا باہر میرے کو ایک ایسی والا بلڈوزر بھی اپنے کافی زیادہ کام کا آجا بیٹا تو آجا تب تک ارے جھاڑ نہیں توڑنا تھا سیسے بلڈوزر میں دیکھ رہے ہو کتنی زیادہ طاقت ہے اب گیٹ کون کھولے گا گیٹ ہم کھولتے نہیں ہے گیٹ ہم توڑ دیتے اب تھوڑا نا ایک دام آرام سے کام کرتے کیونکہ بلڈوزر کی اپنے کونا کنڈیشن مینٹین کر کے رکھی نہیں ہے اور کسی کا پائپ ٹوٹ گیا ایک دو اور تین یار اندر کا ڈھاچا بھی بھی توڑنا باقی ہے بھائی اندر کا ڈھاچا بھی بھی توڑنا باقی ہے اور جو مین والا بلڈوزر تھا وہ تو توڑیا ہے بچے بلڈوزر سے اپن کب تک توڑ دے بیٹھیں گے پتہ نہیں مر پھر بھی کوشش کر رہا ہوں میں زیادہ سے زیادہ سپیڈ سے توڑنی کی بس تھوڑا سا اور کرنا ہے اور اس کے بعد میں پورے گھر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی اور گھر کا ڈھاچا اپن نے تقریباً پورا ہی گھرا دیا ہے بس کچھ کچھ چیزیں بچی ہوئی ہیں تو میں سوچروں نے ایک کام کرتا ہوں یہ بلڈوزر کو فلال میں ادھر رہنے دیتے ہیں اور جا کے نا یہ جو ٹوٹاو فٹاو بلڈوزر ہیں اس سے کوشش کرتے ہیں اپن کیا آس پاس کی دیواریں گرا دے وہ زیادہ سہی رہے گا ویسے مگر اپنے پاس ابھی دو بوم پڑے ہوئے ہیں تو دکت کی بات ہے نہیں بوم کا بھی اپن استعمال کر سکتے ہیں ایک دو اور توٹ جا دیواریں تکریباً دیواریں ٹوٹ چکی ہیں بس یہ گاڑی کو ادھر ہوگا بہت محنط کا کام کر لیا اب میں جا رہو ہوں یہاں پر بم مارنے کے لیے کہاں گئے بم او سوری میں نے ہتھوڑا مار دیا اس کے پر گرمت گر بلاسٹ ہو جاتے نا تو پھر یہ پورا کام مینویلی کرنا پڑتا بس دھیرے دھیرے کر کے تھوڑے سے پیسے جمع کر لینا تو ایک بڑیا والا ٹول پرچس کر لینا تو پھر اپنا ٹینشن ختم ہو جائے گا آس پاس کی دیوار تو تقریباً گیر گئی ہے بس یہ بیک سائیڈ کی بڑی دیوار ہے تو بیک سائیڈ کی بڑی دیوار ہی توڑتے پہلے آج ہاں میرے ٹوٹے پوٹے ٹرک یار اندر بس فس نہ جائے یہ والا ٹرک بس ایک سائیڈ کا اور بچا ہوا ہے لیفٹ سائیڈ کا تو ہم نے کلیر کر دیا بس یہ رائٹ سائیڈ کا بچا ہوا ہے میرے کو کافی زیادہ مزا آ رہا ہے چیزیں اس کے اندر توڑنے کے لیے ایسا لگ رہا ہے اری ٹرک فس نہ جائے فس نہ جائے بھائی فس نہ جائے اندر اور صرف گھر کے ساتھ میں ہم نے لی کا کافی زیادہ نقصان کر دیا ہے ہر ایک چیز سے اب یہ ادھر کا کام ہو گیا اب میرے کو ایک چیز یہ کرنی ہے کہ میرے کو اوپر جیسے تیسے کر کے چڑھنا ہے اور اوپر چڑھ کے انہیں پوری کی پوری چھت کو توڑ کے ہٹانا ہے تو تقریباً ایک سائیڈ سے میں نے کلیر کر دیا ہوں بس ایک یہ سائیڈ کی دیوار بچھی ہوئے اس کے بعد میں اوپر کا ڈھاچہ پوری طرح سے نیچے آ جائے گا اور اے سائیڈ کا توڑنے کے لیے اپنے کو یہ والا بلڈوزر لگیا ہے کیونکہ اب وہ والے بلڈوزر کے اندر اب اتنی طاقت نہیں ہے اور آجا 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 بس کچھ اور بس کچھ اور اور فائنلی پورا کا پورا ڈھاچہ نیچے آ گیا ہے اب چڑھنا ہے گا ہے بس اوپر چھت پر اور دھیرے دھیرے کر کے پوری کی پوری چیزوں کو توڑتے توڑتے نیچے آنا ہے تو بھائی لوگ تو صرف اور صرف ڈھاچہ بچاؤ اوپر کا چھت میں نے تقریباً پورا ہی توڑ دیا ہوں صرف اور صرف ڈھاچہ بچائے بس ٹائم کے ساتھ میں بڑیا بڑیا ویپنز لے کے آئیں گے تو کام اور کافی زیادہ سپیڈ سے ہوگا اور میں نیچے گریا بھائی ایک کام کرتا ہے یہ سیڈ کا نا کلیر کر دیتا ہے پورا اور فائنلی پورے کے پورے گھر کی ایسی کی تیزی کر دی پس یہ ڈھاچہ بچا ہوا ہے ابھی بھی ڈھاچہ بچا ہی ہوا ہے تو اب ایک کام کرتا ہوں یہ والا بللوزر میرے اب کچھ کام کا نہیں ہے لیتے ہیں اپن یہ والا دوسرا بللوزر سوری ڈمپر اور یہ ڈمپر بریک مار لے بھائی وارنا سامنے فیکٹری میں گھج جاتا بھی ایک دو اور یہ ڈمپر جائے گا سیدھا اوپر او بھائی اس کی تینی زیادہ سپیڈ ہے نہیں اور پھر بھی فری کی گاڑیا کھڑی ہوئی ہے تو ایسی کی تیسی کر دیں گے اور یہ ڈمپر نکلی نکلا اور ڈمپر جا کے فز گیا اندر چھلو تو فائنیلی پورے کے پورے گھر کی ایسی کی تیسی کر دیں گے بس یہ چھوٹا موٹی چیزیں بچی ہوئی ہے جس کو توڑنا ہے باقی تو پورا گھر کا کام اپنے کمپلیٹ کر دیا ہے اور اب ایک کام کرتا ہو دو تین بم بچے ہوئے ہیں تو یہ جو چھوٹی سی دیوارے بچی ہوئے ہیں اس کے اوپر فیک کے ان کا کام کر دیتا ہو بللوزر سے توڑتے نہیں بیٹھتا اور میرے خیال سے لاسٹ والا بم بچا ہوا ہے آگے اپنے کو دیکھنا پڑے گا اور کتنے بم ہیں آزو بازو کی فیکٹریوں میں گھوم کر اور یہ ایک دو اور یہ میں نے اپنے ہنگ پہ ہی بھوڑ دیا ادھر کچھ بچا ہوا ہے کہ نہیں ہے ادھر کہ اپنے تو کر دی ہے ایک بار یہ بازو کی فیکٹری سے راؤن مار کے آتا ہو اگر یہاں پر اپنے کو بم مل گئے نا تو کافی مسک کام ہو جائے گا اور یہس یہاں ایک دو نہیں بلکہ کافی زیادہ مل گئے اپنے کو اور اوپر سے ہی بم فیکنے کے لئے میرے کو جگہ دیکھری ایک کام کرتا ہوں میں اوپر کی جاگہ کھڑکی توڑتا ہوں اور وہاں سے چیتنے بم پڑے ہیں پورے کے پورے یہاں پر فیک دیتے ہیں چلو یہاں کی پوری کی پوری کھڑکی کی ایزی کی تیسی کر دی ہے کچھ بھی نہیں بچا اور یہاں پر سے ایک دو اور اور ویسے یہاں سے بھی جگہ ہے ایک دو اور چلو وہاں کے تو سارے کے سارے بم ختم ہو گئے یہاں پر ایک بار چیک کر لے دیں یہاں پر اپنے کو مل جائے کچھ تو نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے سارے کے سارے آس پڑو سے بھی اپنے بم وغیرہ اور لاکہ نا یہاں پر فیک فیک کے ختم کر دی ہے چلو تو فائنلی پورے گھر کی ایسی کی تیسی کر دی سوری پورے کے پورے لیپ کی ایسی کی تیسی کر دی اب کلائنڈ کو بول دیتے کہ بھائی صاحب تمہارا کام ہو گیا ہمارے پیسے دے دو اور تم نکل جاؤ یہ توڑا تک تو کیا تار اس سے نہیں اور یہ لاسٹ کمپیوٹر تھا اس کو بھی اپنے اٹھا لیا جو جو چیزیں چاہیے تھے اس سارے کی ساری چیزیں اٹھا لی اب چلتے کیونکہ ہو گیا ہے اب اپنا کام بھائی صاحب کتنی زیادہ محنت کرنا پڑی ہے گھر کو توڑنے کے لیے اب ہو گیا اپنا کام پیسے لے لیا اپنے اچھے کاسے پیسے کمالی ہے اب چلتے ہیں اپنے گھر بھائی بھائی تو ابھی اپنے پاس میں پندرہ سو پاش ڈالر ہو چکے اپن کچھ بارہ سو ڈالر کے آس پاس آئے تھے تین سو ڈالر کا اپن نے پروفٹ کیا کافی زیادہ محنت کر کے اب جاتے جا کے سو جاتے اکدام آرام سے تو بس پھر آج کے اپیسوڈ کو اتنے رکھتے تھے thank you so much یہاں تک دیکھنے کے لیے نئے آئے ہو چینل پر انجوئی کیا تو پلیز میک شاہ تو لائک ان سبسکرائب ابھی تک لائک نہیں گیا تو فٹا فٹ سے لائک کر دو ایسے ہی اور مزیدار ویڈیوز کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میرے کو کمنٹ کر کے ضرور بتانا تم لوگوں کے اپیسوڈ کیسا لگا اور آنے والے ٹائم میں اس چینل کے اوپر کافی بڑیا بڑیا سیریز بھی آنے والی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھنا سیکنڈ چینل کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں تو وہ بھی ضرور چیک آؤٹ کرنا کیونکہ سیکنڈ چینل کے اوپر بھی میں بڑیا بڑیا کانٹینٹ اپلوٹ کرتا رہتا ہوں خیر میں نے اپنا ٹیبل توڑ دیا شاید سے رائے والشیٹ خیر کوئی بات نہیں تو ملتا ہوں تم لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں جب تک کے لئے ٹیک کیر با بائے سیو